موسیقی جب ایک پروہیت نے ان کو بنا نہ دو کر کے ان کا سنسکار کیا واجہ ہوتے ہوئے اور جب شاہو مہراج کی منتری نے کہا کہ یہ پروہیت آپ کا سنسکار کرنے کے لیے نانے نہیں آیا تو جب شاہو مہراج نے پوچھا کہ آپ نانے نہیں آئے میرا سنسکار کرنے کے لیے کہ آپ سوٹ رہو آپ کی سنسکار کرنے کے لیے نانے کیا ہو سکتا تب ان کو اپنی جاتی کا احساس ہوا اور 1902 میں پھر انہوں نے اپنی جو شاہ ریاست تھی اس دیش میں سب سے پہلے سب سے بڑے قبکے کو 52% بیٹ پڑ کلاس کو 50% بھیجتی بسیداری ساسن و پرساسن بیٹی 1902 سے 1922 تک کا چھتپتی ساو مہراج کا یہ آنڈولن 15 مارچ 1914 کو 1922 تک اور بابا ساو امبید کرکا یہ چالیس سال کا لوگ جو اندولن ہے 1916 سے 1917 سے مالی جیئے 1956 تک ہمارے بہتر سامال کے لیے آنڈولن تھا 1956 کے بعد انہیں سپیلشت میں ایک آنڈولن شروع ہوتا ہے مرمانگ نگر کانسی رانی کے نیتورت میں ہوتا ہے بابا ساو امبید کرکے چکر میں فسے وہ کہتے تھے کہ میں نے بابا ساو امبید کرکا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے بابا ساو امبید کرکا اپنی کانوں سے نہیں سنا اور 1965 میں میری بابا ساو امبید کرکا پہلے بار جاؤں گا بابا ساو امبید کر اینیلیشن اب کانس نہیں لیتے تو باہر بڑھ کانسی رام اینیلیشن کانس نہیں پڑھتے اور اس پڑھ کرکے ان کی جنتگی میں بدلام کچھا ضرور ہویا جنہوں نے چھے پرتک یائیں کی کہ میں کبھی ساتھی نہیں کروں گا میں کسی کے جنم دن پر نہیں جاؤں گا میں کسی کے مرد دن پر نہیں جاؤں گا میں کبھی اپنا بینک مرین کان بھی نہیں کھولوں گا میں سب سے چھوٹا مکان دس بھائی دس کا نہیں بناوں گا اور میرے پاس کوئی سمپتھی نہیں ہوگی جنتگی پر مہار بڑھ کانسی رام نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا ساتھی نہیں کی اور ساتھی جنتگی بہنگ سمال کو پیار کرنے میں لگا دیا گیا انیس سو اٹھتر میں انہوں نے بان سے بنایا انیس سو اکیاسی میں چھو دسمبر انیس سو اکیاسی کو روڑے بیئیسٹر بنائی چود اٹھوبر انیس سو اکیاسی میں بوکیشن رسلس سنٹر جو مہارشتہ میں مہارشتہ کے لوگوں نے بہت بہت اپیم کی اس کے عادی کھیکسرا بہت دھنگ کافی کام کرنا یا شکاب کرنا چاہیے انیس سو اکیاسی میں چودہ پروز انیس سو اکیاسی میں بارٹن سوامل پائٹی کا ندھ نمر کے لئے 30他說 THERE بد雪 مگوں نے انشار سوہاں اللہ سال فی 집에 براپی کرنا اللہ سون مرتجب صحریر رات میں تک پانچی ایک انساشن کا بڑا پنجرا ہے اور اس بڑے پدلے میں سمان گڑھ بچار والے لوگ جیسے جانگوروں میں بھی سمان گڑھ بچار والے لوگوں میں دوستی ہو جایا کرتی ہے بابا سب کہتے ہیں کہ کوئی بھی یقن مند آدمی بکری کے ساتھ بھیڑیا کو باندنا پسند نہیں کرے گا اور انہوں نے بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہماری دیش میں لوگ تنتر ہے لوگ سائی ہیں اور بابا سب امبیٹر کے دوارہ یہ لوگ سائی ہم کو ملی ہے کسی کی کھیرات نہیں ہے جس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں سرکار اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے سونے سے پچھاسی پرسند ہمارے لوگ بہت ہیں تو سرکار ہمارے ہاتھوں میں ہوتی چاہیے لیکن پندرے پرسند لوگ اس دیش کی ستہ پر قابل ہیں انہوں نے نعرہ دیا کہ جو پہجن کی بات کرے گا وہ دلی سے رائے کرے گا انہوں نے نعرہ دیا جس کی جدنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے بھاری ساتھیوں آنٹولینچارا بندارا پریجاپتی نے سنا اپنی کاموں سے جس کو کبھی کونگریس نے ٹھکٹ نہیں دیا تھا اے بہلے کا اے پی بھر بندار اے کانسی رام بہت تفیق کہہ رہا ہے جس کی بھدنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری نائی نے سنا بھگیٹ نے سنا لوگی نے سنا کاشی نے سنا کورمی نے سنا یادم نے سنا بہن پرسند کی بات کہہ رہا ہے کانسی رام اس سے بھڑیا کوئی راج ملتی ہو نہیں سکتی کوئی کنسرک ہو نہیں نہیں سکتا اور اس بھائی چارہ بنا کر کے بھوجن سماج کا بھائی چارہ بنا کر کے اس دیس میں سب سے پہلا جو بابا صاحب کا سپنا تھا پچھی سپنے انیس سوڑتالی سبے لکھنوں میں بابا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہ تو پردیس میں سنوک کارٹ اور بیٹ بیٹ کلاس کے لوگ ایک منچ پر آ جائیں کہ اس دیس ہم ہنپی میں سرکار بنا سکتے ہیں یہ بابا صاحب کا سپنا تھا وہ سپنا انیس سو تران میں سپا اور بسپا کے کارٹ بندن سے انہوں نے پودا کیا اور ان کے لہترط میں یہ کاروان جو بہت رہاند ہو رہا تھا انیس سو دو ایزا تیو تک جب تک ان کے عباد بند نہیں ہوئی جب تک ان کا بین پیسٹوک نہیں پڑا کو سلطہ سے بنی اچھی طریقہ سے یہ ممائنگ ہمارا پھل پھول رہا تھا نو اکبر دو جار چھے میں وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے اور اس کے بعد مانور کانسی رامتی کی جو سہل بھوٹی تھے بہتر سماج کے لوگوں نے یہ تک کیا کہ ہم نے اب تک دوسری بائٹیوں کے سہود سے بائٹی سرطہ میں لائیا ہمیں اتنے محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں پھول محمد کی سرکار بنا سکے کانسی رام کی ہمارے بیچ میں نہیں تھے سارے قلوہ سکائیت جو پرانے کارکراتوں میں تھے انہوں نے سب کو در کنار کر کے سب بائٹی کی سرکار بنانے میں مجموعی کے ساتھ لگے اور دو ازاہ ساتھ میں اس دیس کے سم سے بڑے سوڑوں میں اتر پردیس میں دو سو اچھے سیٹھ لامر بہنجل سماج بائٹی سرطہ میں آئی لیکن یہ یہاں کا مانوباد یہاں کا برامر باد نے لکھا کہ دلیت برامر گڑھجر سر بہنجل سماج بائٹی پوڑ بھمت ایک پیپر لکھتا ہے سپوچ کرو عمر جالا نے لکھا دوسرا پیپر لکھتا ہے کہ بہنجل کی سوشل انجین میرنجل سر بہنجل سماج بائٹی پوڑ بھمت اور ستی سن بیسرا جی نے کہ بہنجل اب تم چمار کوڑیوں کی نیتا نہیں تم اب سر جن سماج کی نیتا سر جن سماج کی نیتا بہنجل 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 سارا کام ایک سال مارک مای بہتی نے 2007 سے 2008 تک سرکار چلائی ہے باقی چار سال کی سرکار چلائی تک سر سانگ سیکھر نسیب اپنے سیتی کی دورہ ستی چند مسرا کے دورہ پلانی بنائی ہے مائی امتی پیسی کی بھوکی ہے ایک سال سرکار چلا دی کوئی بات نہیں چار سال پڑے ان کو پوچھے کیا چاہتے ان کو پوچھے چاہتے ساری چیز تر ہو بینجی اب اپنی پرانی چھبی کو بگریے آپ پی ایم کو سسپینڈ کرتی ہیں ایس ایس پی کو سسپینڈ کرتی ہیں کسی دری نالات ہو جائیں ہم نائپ پڑھا لیں گے ایس ایس پی آ جائیں گے سیڈیو گیاں آ جائیں گے ایم پی ایم آ جائیں گے اور کس کس اپاس منٹ سے کیا چاہیے یہ آپ ہمیں بتائیے آپ کی جان کو خطرہ ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے پور محمد کی سرکار ہیں یہ چلائیے پھر تو بات اس سماج کو بہتر سماج کو بگا رہ گیا کہنے کے لیے ہماری سرکار تھی علیگر میں حکومت رام مرپاد دھائی کی چل لائی تھی علیگر میں تھاپ اردیابیر سنگھ کی حکومت چل لائی تھی جاتا پیر سوہ نا دو کر کے ٹنوپان نیر لگا کر کے تھاکر صاحب کے پیر چھونی کے لیے پہنچ جاتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا ہاتھ رس میں رام مرپاد دھائی کے سوہ سے لے کے سام تک جاتا پیر پیر چھوٹے تھے ساتی چن مصرہ کے خاندان کی ہنکیس لالبتی تھے اور جس نے سرمجن کا لارہ دیا دو ہزار بارہ کائل اکسن آیا مانگر کانسی رام جی نے پچھڑے بھرک کے لیے پیٹھالیس پرسینٹ تک ٹکٹ بانٹھی لیکن دو ہزار بارہ میں پندرہ پرسینٹ بیک ور کلاس کو ٹکٹ دی گئے ایس پی سنگھ بغیر تین بار نسیمنٹی سندگی کے پاس پہنچا دو جار چوٹر میں کہ ایک ٹکٹ کسی گھڑریہ کو دے دے مہین جی تو میں سماج میں بھوٹ مانگنے لائک ہو جاؤں تینہ بار ایس پی سنگھ بغیر کو باپس کیا گیا ملنے نہیں کیا گیا مائراتی ملی نہیں ملنے نہیں کی بجے سے ہی ایس پی سنگھ بغیر ملنہ میں سامجھ بڑی لوگوں نے ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ سب یہ نیچے بارے خرام ہیں یہ نیچے بارے خرام ہیں مائیواتی تھی لوگ کہتے ہیں اتحاس عمل کر دیا ابھی ہمارے بھائی سب کو لائت ہے سہی بات ہے اتحاس صرف مورتی لگانے سے بچ نہیں نہیں سکتے ہیں جو پہلک ہے لوگ نہیں ہے ان کے لئے یہ ملتیوں کے بھائی بھائی سامجھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کسی بھی بیچار کو یا بیچارک کو بچانا ہے تو اس کو رینتر لگاتا ہے اس کا پرچار پرسار کرنا ہوگا انہیں تھا وہ بچ نہیں سکتا چاہے وہ بیچار ہو چاہے وہ بیچار ہو مورتی لگانے ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں بڑیہ کام ہے بودھ کی مورتی لگی بھائی سامجھ بھی لگی بھولے کی لگی سامجھ بھی لگی پہلیار کی کیوں نہیں لگی یہ جواب کیوں نہیں کہتے ہیں ستیر چند مصرہ کی اممہ کا نام سکونٹلا مصرہ کے نام پر ایک سو بیس کروڑ کی یونیوریشٹی بنی میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائیہ بھائی جی سے بھائیہ بھائیہ جی کے چمسوں سے پوچھنا جاتا ہوں ستیر چند مصرہ کی اممہ کے ساتھ کیا مصرہ ہے بھائیہ بھائیہ یہ ست کے آفرن ہٹانے ہوں گے اور بھوجن سماج جو توڑا گیا ہے اس کو پھر بنانا ہوگا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں ہے بھائیہ سمجھن سماج بھل گیا تو سومنے سے سو بھوٹ ملنے چاہیے تھے بی ایس پی چوٹر میں جیڑوں کیوں ہو گئی دو دار بارے میں اکسی امیلیں کیوں رہے اور دو ہزار سترے میں پچھانگو پرسینٹ سیٹ بی ایس پی کیوں ہار گئی اس کا تو آدم کرنا چاہتا پڑھے گا اس کی سمجھن سا کرنی پڑھے گی در دو پرسینٹ ستائی جنوری دوزار بندر کو نکالے گا کرونا نہیں ہے میں تو پریس کون پریس میں سامیل تھا انہوں نے گوزنا کی جب پترگام میں پرسینٹ سا اکسر پوچھتے ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے اپنی ماں کا دودھ اور اپنے گروہ کانسی رام جی کی سیف کو بڑھتا نہیں لگا سکتا اور آنشتر تردو پرسینٹ کائم ہے میں کبا تھا اس پرس من پرنس میں پھر ایک دھوکہ جس کو دھوکہ کرنے کی یادت ہے وہ باگ باگ دھوکہ کریں مانی ردو پرساتی کے پاس کے ساتھ پھر دھوکہ 19 مارچ کو 11 مارچ کو رجید جائے 27 مارچ کو ردو پرسات کو بھائیوٹی کون کرتی ہے کہ ردو پرسات جو بہن کی جو بھی اے تم مجھے بہن نہیں مانتے جواب تھا میں نے کب نہیں مانا آپ کو ہو گئے گی تو بڑی بہن مانتے ہو تو چھوکے بھائی کو جب بڑی بہن سنکٹ بہن تو اس کی مدد کرنی چاہیے اور آپ کل ڈلی حلائیو میں آپ سے کچھ پاک کرنا چاہتے ہیں منترین جی نے ہم اس سے نہیں ضرور سمجھی ہو سکتا ہے کہ لاجی کوئی مطلب بیچ میں ٹانگ لگا دیں اور انہوں نے اپنے حساب سے سوچا ہوگا سوچ یہاں تھی کوئی لالچ نہیں تھا لالچ نہیں تھا جو پہتیسٹال تیسٹال لوگوں کی جوانی گئیا بنانے میں لوگ مجھے سب کتاب بیچنے والا کتاب لکھنے والا کہتے ہیں لیکن میں آندولن کا آدم ہیں انہوں نے کانسی رام صاحب نے چھوڑا چھوڑا انہوں نے جیل میں رہا مائیبتی ایک دن جیل میں بند نہیں رہا نہیں نہیں جیل میں یہ بھی ایک کروا سکتا ہے تو دل نے پہنچ گیا ہے منتر ہی اپنی میڈوں کے ساتھ پھر بھائی 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 سچ لی کہ تو مجھے بڑے میاں نہیں مانتے تو انہوں نے کہا بہنجی میں تو مانتا ہوں لیکن آپ نے مجھے بھائی نہیں مانا ایک صحیح بات پر مجھے باقی سے نکالا اور میں نے کہا کہ بہنجی ایک کروڑ روپیا سیلکاشٹ اور بیک بڑھ کے آدمی پر احملے کے لیے جادہ ہیں اور اس کی مطلب اس کا جو جو محول آنگ و سماعت میں غلط جارہا ہے اسی بات پر آپ نے بجھے پارٹی سے نکالا اور رجلت بہنجی آپ کے سامنے ہیں ہم نیش رہ میں احملے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم الیکشن کہو رہنے بھائی 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 بھولی کہ الیکشن کیوں رہنے شکچہ بڑھ جاتے تو منتر جی نے جواب دیا کہ بھائی الیکشن میں اپنے بیت کو بچانے کے لیے میں صرف ایک سن بلا ہوں لیتا اپنا بجود بچانے کے لئے تو کچھ نہیں کرتا ہے اچھا کہ چھوڑا آپ پرانی باتوں کو ختم کریئے اب ہم آپ کو امد پردیس کا پرماری بنا کر بھیج لیں بچانے پہ کرا رہا ہوں بچانے پہ کرا رہا ہوں اسی کو کہہ رہا ہوں اسی کو کہہ رہا ہوں تو پھر منترین نے کہا کہ پہلے یہ بتا دیجئے کہ پہلے پہ کام کرنا کہ سرمدین پہ کام کرنا تو ان کو ڈاؤس تھا کہ ٹکٹ پھر بچے جائے مد پردیس میں تو انہوں نے کہا کہ سرمدین پہ کچھ نہیں ہو پہلے پہ کام کرنا اس کے بعد میں پرماری مد پردیس کا گھوشت کیا پھر دیرے دیرے ٹی کم کرنا چھتہ سکتا اور ابھی پندرہ جنب دن پندرہ جنباری کو جنب دن آیا ٹارگٹ آپ کے پاس بھی ڈسلی میں ہوگا ایسے میں ہم نے دنیا میں دیکھ ہی ہے تجھے سکتا بینہ پیسہ کی جنب دن مانتا ہی نہیں کیا بات ہے تو پتہ نہیں ٹارگٹ یہاں بھی ہوگا ڈائی کروڑ روپیا مد پردیس سے تو ڈائی کروڑ کا مطلب کوئی پیسے ہی دے دے گا کسی کے پاس پیسہ بھارت ہوتا ہے تو کوئی ایک کروڑ دے گا پچاس لاکھ دے گا پچیس لاکھ دے گا پیسے کا مطلب ٹکٹ اور ٹکٹ کا مطلب بوٹ ٹارگٹ جو تھا کہ پہوچر پہ کام کرنا ہے بس کتم کرنا ہوں وہ ہی بات میں پوریس ہوں تو ساتھو میں نے ساری بات بتا دی ہیں اور دتو پرسات جی میں تو یہ کہنا چاہاں گا کہ جیروں سے بھلے شروع کرنا پڑ ہے اور پہوچر سمائج بنا کر کے اس دیش میں پچھے مانو کی جو کانسی رانکی کا فرمولہ تھا اسی پہ ہی کام کرنے کے لیے یہ بھوجر سمائج کی آباد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں میرے بیس ملد سے مانتری یہ خود کہہ رہے ہیں انہوں کو بھی بھولنا ہے تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا نمو پردائے جی بھیم جی بھاگت مبالد اینلنگ نمو پردائے کیا مو پردائے خیر جیسی نمو پردائے